اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصرح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الحديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فاوض باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وقال عزوجل في مقام آخر ولقد بعثنا في كل امت رسولا ان اعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت ولما بدع صلی اللہ علیہ وسلم جعوته بمکہ فقال یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلیہ تملک العرب والعجم صدر محترم علماء اکرام حادرین اجلاس بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشی قواتین اسلام آج کے اجلاس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے جیسا کہ آپ نے سنا انسانی زندگی پر توحید کے اثرات عقید توحید یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے سعادت مندی کا ذریعہ کامیابی اور کامرانی کا راز اختلافات سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ اور راستہ یہی عقید توحید ہے اور خالقی کائنات اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام مخلوقات پر آئیت کیے گئے حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہی توحید ہے اور یہ توحید وعظیم مقصد ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ان کو وجود بخشا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ لِي وَحِدُونَ اس کی تفسیر کی گئی کہ تمام جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت اللہ کو ایک جاننا اسی اکیلے کی عبادت کرنا یہ عظیم مقصد ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے تمام کو پیدا کیا اور یہ وہ سب سے پہلا درس ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالمِ ارواح میں اللہ تعالی نے جو درس دیا یہی توحید کا درست جس کا ذکر اللہ نے سورِ آراح میں کیا ہے حَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہہ کر اللہ تعالی نے یہ خرار لیا تو تمام نے یہی کہا بَلَا شَهِدْنَام اور اسی درست کی یاد دیہانی کے لئے اللہ تعالی نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف اپنے انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا سورِ نحل میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ اللہ تعالی نے ہر قوم میں اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے اللہ کی عبادت اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور تاغوت کی عبادت سے غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ان کو روکا اور تمام انبیاء نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اسی توحید سے قرآن مجید میں سورہ حود سورہ عراف اور دیگر بہت ساری سورتیں جن میں اللہ تعالی نے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا تمام نے یہی کہا یا قوم اعبداللہ مَا لَكُم مِّنِ الٰہِ غَيْرُ اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور قرآن میں اللہ تعالی نے بہت ساری مثالیں اللہ نے دی بہت سارے واقعات اللہ تعالی نے فرمایا اور آفاق و انفس کے دلائل اسی طرح اقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے اللہ تعالی نے توحید کو بہت ہی بہترین اور عمدہ طریقے سے اللہ تعالی نے وعدے فرمایا اور قرآن مجید میں قرآن مجید کی کوئی بھی سورت آپ اٹھا لیں قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ توحید کی تعلیم سے خالی نظر نہیں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھی اور مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئیں مکھی صورتیں اگر آپ دیکھ لیں چھاسی صورتیں مکھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے جس موضوع کو بنیادی اور مرکزی حیثیت اللہ تعالی نے دی یہی توحید تھا اور آخرت جنت اور جہنم اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دور اگر ہم دیکھیں آدھے سے زیادہ حصہ اسی توحید کو ثابت کرنے کے لئے اسی توحید کی وضاحت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دور کا اور دعوتی زندگی کا آدھے سے زائد حصہ اسی توحید کی وضاحت میں صرف ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو یہی صدا بلند کی کوہ صفحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلی ہو اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اخرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اور اسی طرح اسی عقیدے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں اور مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا آپ کو تکلیف برداش کرنا پڑا مکتائف والوں نے آپ پر پھتر برسائے اور بے شمار قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کی وجہ سے دی اور اسی عقیدے کو تسلیم کرنے کے وجہ سے آپ کے صحابہ اکرام صحابیات کو ستایا گیا تکلیفیں دی گئیں اور ان کے مال و مطا کو چھین لیا گیا گھر بار چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا گیا اسی کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ حج میں فرمایا اللہ ذینہ اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ ان یقولوا ربنا اللہ کہ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا صرف اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہمارا رب ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا مدبر صرف ایک اللہ رب العالمین اصحابِ اخدود کا بھی جہاں اللہ تعالی نے ذکر کیا وہاں اللہ نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَيْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدُ ان سے جو بدلہ لیا گیا انتقام لیا گیا صرف اسی بات پر کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کو تسلیم کیا ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے عقیدے کو تسلیم کرنے کی وجہ سے اور یہ عقیدہ یہ ایسا عقیدہ ہیں یہ توحید ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اس کے اخرار کرنے کے بعد انسان کے اندر انسان کی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آ جاتی اور اس کی زندگی میں ایسی طاقت و خوت آتی ہیں کہ گرسے کے انسان کا جسم کمزور ہیں وَقُلِقَ الْإِنسَانُ وَضَعِيفَ جَهَانَ اللَّهِ نے کہا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اس کے باوجود یہ عقیدے کی نعمت یہ دولت یہ طاقت جب اس ناتوان جسم میں آ جاتی ہیں تو وہ پہاڑوں سے پہاڑوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہواوں کا رخ موڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے سمندر میں کودنے کے لئے تکالیف کو پرداشت کرنے کے لئے مصیبتوں اور مسائب و عالم کو جھیلنے کے لئے انسان تیار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس توحید کا درس صحابہ اکرام کو دیا تو غیر معمولی مثالیں صحابہ اکرام نے پیش کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلچلاتی دھوب میں گرم ریت پر لٹایا جاتا گرم پھتر آپ کے سینے پر رکھے جاتے مکہ کی گلیوں میں آپ کو گھسی ٹاڑیاتا اور آپ کو ایمان اسلام چھوڑنے کا آپ سے مطالبہ ہوتا لیکن آپ برابر اہد اہد کے نعرے لگا دی خباب بنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور گرم وزنی پھتر آپ کے سینے پر رکھ دی جاتے ہیں کہیں حرکت نہ کر سکیں لیکن عزم و حوصلہ رکھنے والے اور تسلیم و رضا کے پیکر قباب بنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی اس تکلیف کو پرداش کیا لیکن ایمان اپنے ہاتھ سے جانا گوارہ نہیں کیا اسی طرح امار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والدین کو ستایا گیا اور آخر کار جو تکلیفیں دی گئیں یاسر کو اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں قاتون تھی جن کی زندگی میں بہت بڑا درس ہے ہمارے اغماؤں اور بہنوں کے لئے تو ان لوگوں نے سب کچھ برداش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری بھی دی سبراً آلی یاسر اِنَّا مُعِدَكُمَ الْجَنَّةِ اے آلی یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت اس طرح بہت سارے صحابہ کرام جن کو ستایا گیا اسی توحید کے قاتل اسی اقرار کی وجہ سے مصب بن عمیر کو اپنا گھر بار اور وہ بہت سارے مال و اسباب دنیا کے چھوڑنا پڑا جو اسلام لانے سے پہلے جن نعمتوں میں اپل رہے تھے تمام کو خربان کرنا پڑا صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی عقیدے کی وجہ سے اسی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر آپ کا سب کچھ وہ مال و دولہ جو آپ نے مکہ میں رہ کر مکی زندگی میں آپ نے کمایا تھا محنت کر کے وہ تب پورا مال آپ کو اس پورے مال کی خربانی دینا پڑا اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس عقیدے کے خاتل اس ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ جب آپ نے ہجرت کی تو بھی بچوں کی خربانی آپ نے پیش کی اس طرح بے سمار واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں تابعین کی زندگی میں ہمیں ان کی صیرت کا مطالعہ اگر ہم کریں تو بہت سارے مثالیں ہم کو ملتی ہیں تو توحید کے اس توحید کو سمجھنے کے بعد توحید ہم جانتے ہیں سب اہل ایمان ہیں الحمدللہ توحید ایک اللہ کو اس کی ذات میں اس کی ربوبیت میں اس کی علوہیت میں اور اس کے اسمہ و صفات میں ایک جاننا اور کلمہ توحید کے جو شروط اور تخوادیں ہیں اس کو پورا کرنا یہ توحید ہے اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود ہمیں وجود بخشا ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں اسی توحید کے خاطر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تمام انبیاء کی دعوت کا منکرزی موضوع یہی رہا ہے اور یہ توحید جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے عقیدہ انسان کا جب مضبوط ہوتا ہے تو غیر معمولی تبدیلیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں بڑے سے بڑا چیلنج اور بڑے سے بڑا انقلاب اس توحید کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے اور آئے گا اور جو مسلمان جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا جس کا یقین اور عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر وہ غیر معمولی تبدیلی آئے گی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس توحید کو تسلیم کرنے کے بعد بندہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا کسی چیز کی پہرواہ نہیں کرتا صرف وہ چاہتا ہے اس کا مقصود اس کا مطلوب جو اللہ رب العالمین سے اس کو ہے اللہ کی رضا اس کی خوشنودین اللہ رب العالمین کا تقرب بندے کا یہی مقصد ہوتا ہے مقصد حیات میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی بندے کا مقصد یہی بنتا کہ اللہ جو چاہتا ہے میں انجام دوں اس کام کو کروں جو میرا رب چاہتا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جس سے میرا رب کی خوشنودی مجھے نصیب دنیا میں 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 کامیاب ہو جاؤں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں یہی بندے کا مقصود ہوتا اس کا مطلوب ہوتا ہے صحابہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ نے اللہ کی خسنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العالمین کا تخارب حاصل کرنے کے لئے دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہر چیز کو قربان کر دیا جب جان کا معاملہ آیا تو جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا مال کا سودا کرنا پڑا تو مال مالی قربانیاں صحابہ نے پیش کی بدر کے موقع پر ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے کا جب مقابلہ ہوا ابو بکر کو پتا نہیں تھا بعد میں اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن بن عبی بکر نے ذکر کیا کہ ابباجان بدر کے موقع پر کافی مرتبہ آپ کا مجھ سے سامنا ہو صرف شفقتِ پدری آپ کی محبت غالب آئی مجھ پر اور میں نے آپ پر وار نہیں کیا کافی مرتبہ مجھے موقع ملا لیکن ابو بکر صدیخ نے جب سنا تو کہا کہ اے بیٹے اگر ایک نگاہ بھی تجھ پر میری پڑتی مجھے موقع ملتا تو تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا یہ محبت تھی اللہ سے یہ توحید کا تقادہ تھا جو صحابہ نے جس کو پیش کیا عملن کر کے بتائے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے دیکھئے جب توحید انسان کی زندگی میں آتا تو اس کے اثرات اس کے سمرات اس کے فوائد کس شکل میں آتے ہیں دنیا میں اور وہ آنے والوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں عقید توحید کو چھوڑ دیں کفر کو اختیار کر لیں اور ماں نے یہ خسم بھی کھائی کہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑے گے میں کچھ کھانا نہیں کھاؤں گی کچھ پانی نہیں پیوں میں اپنی جان یوں ہی قربان کر دوں گی تو سعید بن ابی وقاس نے وہ بہترین جملے آپ نے کہا تھا ماں باپ کی حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد جن کے حقوق کی ادائی کا اللہ نے حکم دیا والدین ان کا بہت بڑا حق ہے لیکن یہ حق جب اللہ رب العالمین کی محبت کے درمیان حائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہے ہم سے مطالبہ ہیں اہل ایمان سے موحدین سے مطالبہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں تو کسی کی بات نہیں چاہے والدین ہو چاہے کوئی بھی ہو دنیا کی شخص عظیم شخصیت تو سعید بن ابی وقاس نے یہی کہا تھا کہ اے ماں تو چاہے مر جائے تیرا انتقال ہو جائے لیکن میں اسلام سے نہیں پھروں گا یہ عظیم قربانیم یہ عظیم مثالیں صحبہ اکرام نے پیش کی اور عقید توحید کو جب بندہ تسلیم کر لیتا تو اس کا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دکھے قدعاب کی نام سے سورہ ابراہیم اللہ نے نازل کی ایک عظیم شخصیت ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کا مقام اتا کیا ابراہیم علیہ السلام کی غیر معاملی قربانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی اور آپ کے ایمان کو آپ کے عقیدے کو آپ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ایک جماعت کی قربانی اللہ نے کہا اِنَّا اِبْرَاہِمَ ایک عمت کے برابر آپ کی قربانیوں آپ کا عقیدہ ترازو کے ایک پڑھرے میں رکھا جائیں اور ایک قوم ایک جماعت کی قربانیوں عقیدہ ان کا ایمان دوسرے پڑھرے میں تو ابراہیم علیہ السلام کا پڑھرہ بھاری ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کی غیر معاملی قربانیوں اسی طرح جو بندام یا جو بندی اس عقیدے کو تسلیم کر لیتے ہیں ایمان کی چاشنی احبت دل میں جب پیوست ہو جاتی تو بندام صحیح معنوں میں دیندار بنتا ہے پرہزگار بنتا ہے تخویہ شعار زندگی گدارتا ہے اور توہید کے جو اثرات اس کی زندگی پر آتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم تخویہ کی زندگی گداریں دیندار بند کر زندگی گداریں کہیں بھی رہیں ہم تنہائی میں رہیں چاہے ہم مجلس میں رہیں جلوت میں ہو خلوت میں ہے کہیں بھی رہیں ہم اللہ کے سچے بندے بند کر زندگی گداریں ایک موحد وہ ہے جو صحیح معنوں میں رب چاہی زندگی گدارتا ہے من چاہی زندگی نہیں گدارتا وہی کہتا ہے جس کے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی سنتا ہے جس کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کا ولی بن کر زندگی گدارتا ہے تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا لَأَلَّكُمْ تَتَّهُونَ کہا کہیں اللہ تقویے کی صفت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک عدیم صفت جو اللہ نے بیان کی تقویہ ہے تو عقیدے کی وجہ سے صحیح عقیدے اور توحید کی وجہ سے ایک بندہ صحیح مانو میں موحد بنتا ہے اور صحیح زندگی رفت شاہی زندگی گدارتا ہے اتقِ اللہ حیث ما کنت کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے کہیں بھی رہے وہ توحید کے تخوادوں کو پورا کرتا ہے اور توحید کا جو زد ہیں شرک کفر الہاد نفاق ان تمام برائیوں سے اپنی آپ کی حفاظت کرتا ہے اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے انسان محترم حضرین اسی طرح توحید کے جو بے شمار اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں ان اثرات میں سے ایک اہم اثر یہ ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے چاہے اپنی انفرادی زندگی میں یا استعمائی زندگی میں روزی روٹی کا مسئلہ ہو علم کی دولت ہو صحت و تنظرستی ہو یا دیگر جو بھی نعمتیں ہو ان کے حصول میں بندہ ایک حد تک کوشش وہ کرتا ہے جس کوشش کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسباب وسائل کو بندہ اختیار کرتا ہے لیکن معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے چاہے حالات کیسے بھی آئیں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی نے اس بات کا اس بات کی اللہ نے گارنٹی دی زمانت دی کہ جو صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے ہر مسئیبت ہر پریشانی تکلیف کے وقت کتنی بڑی مسئیبت ہو پریشانی ہوں بیماریوں میں ابتلا ہو جائے حادثات واقعات سے دو چار ہوں یہ تمام چیزیں اس کے لئے آسان ہوتی ہیں کس کے لئے جس کا عقیدہ مضبوط اللہ پر جس کا یقین پختہ ہو آخرت پر جس کو یقین ہو وہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور جب بھی دنیا میں چاہے مادی بعید میں ہو مادی قدیم میں ہو یا اثر حادر میں جب بھی ماسی بہران اس دنیا میں آیا ہے اس وقت آپ دیکھ لیں انبیاء کی زندگی میں ہو شہدہ صدیقین صالحین کی زندگی میں اور آج موجودہ جو صورت حال ہیں ماسی جو بہران ہیں بعض علاقوں میں بعض جگہوں میں وہاں پر دیکھ لیں جن کا آقیدہ اللہ پر مضبوط نہیں ہے آخرت پر جن کو یقین نہیں ہے روزی روٹی کے سلسلے میں جو توقل اللہ پر ہونا چاہیے جن کا توقل کمزور ہے جن کا آقیدہ کمزور ہو کتنے پریشان نظر آتے ہیں معمولی سے قوانین جو آ گئے ہیں اس کی وجہ سے بلک رہے ہیں اور شکایتیں شکوے شکایتیں گلا ان کے زبانوں پر ان کی عملی جو مداہرہ ہے بے سبری کا مداہرہ انسانوں کی زندگی میں یہ آقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے لیکن جب آقیدہ مضبوط ہوتا ہے انسان صحیح سچی توحید کو تسلیم کر لیتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبتیں اس کے لئے آسان ہو جاتی اور بلکل آسانی سے وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے اور اس دنیا میں کیا ہے قدیم میں ہو یا اثر حادر میں جو بھی انقلابات آ رہے ہیں اسی عقیدہ توحید کا یہ نتیجہ ہے جو بھی دعوتی کام ہو رہا ہے جو بھی خیر بھلائیاں اس دنیا میں ہو رہی ہیں اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب توحید ہے عقیدہ عقیدہ کی وجہ سے انقلاب آتا ہے عقیدہ کی وجہ سے اتحاد آتا ہے اتفاق آتا ہے صحابہ نے اسی عقیدے کو جب تسلیم کیا تو غیر معمولی اتحاد و اتفاق کا مداہرہ صحابہ نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جبکہ مال و دولت کی اتنی فراوانی نہیں تھی اسباہ وسائل اتنے مقدار میں نہیں تھے جو آج ہمارے پاس آج اسباہ وسائل کو رکھ کر بھی آج انسانیہ سسک رہی ہیں بلک رہی ہیں جزا فضا کے مداہرے عدم ثبات ثابت خدمی کا مداہرہ آج لوگوں میں نہیں کیونکہ عقیدے کی کمزوری عقیدے کی کمزوری توحید میں خلل ہے نقص ہے بڑے بڑے لوگ جو عقیدے کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو موحد کہنے والے ان کا عقیدہ آج دگمگا رہا ہے ان کے سا قدم دگمگا رہے ہیں ثابت خدمی کا آج مظاہرہ نہیں ہے اتحاد و اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدا کیا تھا صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ قوم وہ جماعت عرب کی وہ بدو قوم جن کو پڑھنا لہنا نہیں آتا ہر میدان میں پیچھے سمجھے جاتے تھے حقیر نظروں سے خیسر و کسرہ سپر پاور اس وقت کی طاقتیں جن کو حقیر سمجھتی تھی اسی عقیدے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایسا ایمان ایسا یقین اور ایسی توحید کی بینج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی کہ جنہوں نے چند سالوں میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ آج کتنے سال ہو گئے جو ظلت و رسوائی ہم پر چھائی ہوئی جو ہٹنے کا نام نہیں لیتی اس کی بنیادی وجہ عقیدے میں کمزوری عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے آج یہ ظلت یہ رسوائی ہیں ایک پلات فارم پر ایک کلمے کی بنیاد پر آج امت جو ایک صراط مستقیم جس کو حکم دیا گیا کہ صراط مستقیم پر آ جائیں ان راستوں پر نہ چلیں جو شیطانی راہیں ہیں جو انسانوں کو جہنم تک پہنچانے والی گمراہی تک لے جانے والی جو راہیں ہیں جو راستے ہیں جس امت کو اس سے منع کیا گیا اور توحید کے بعد جو سب سے پہلا بڑا رکم اسلام کا نماز پنج وقتہ نماز میں جو عظیم درس دیا گیا اتحاد و اتفاق کا جہاں امیر و غریب ہر ایک مل کر اتحاد کا مداہرہ کرتے ہیں مل کر رودہ رکھتے ہیں اور مل کر حج جیسا عظیم فریدہ انجام دیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کا فقدان اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے اس مقدس جگہ پہ جا کر بھی دل کی جو گندگی ہے دل کی جو غلادت ہے دل میں جو زنگ ہے وہ زنگ انسانوں کی دلوں سے نہیں نکلتا لیکن صحابہ کی زندگی میں دیکھئے غیر معمولی تبدیلیاں یہ غیر معمولی جو انقلابات صحابہ نے اللہ کے نبی کے انتخال کے بعد خلافت راشدہ میں جو بڑے بڑے انقلابات آئیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں توحید کا جہاں سب سے بڑا رول رہا وہاں اتباع سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا یہ بنیادی سبب تھا یہ بنیادی اسباب تھے جس کے وجہ سے مسلمان ہر جگہ کامیاب رہے ہر جگہ کامران رہے ہر میدان میں ان لوگوں نے غیر معمولی مثالیں پیش کی اسی طرح آج جو آمن و سلامتی کا آج فقدان ہے ہر جگہ بد آمنی فتنہ و فساد قون ریزی قتل و غارت گری وحشت و دحشت کی جو فدہ عام ہیں اس کا بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ آج عقیدہ و عقیدہ لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں جو اللہ کو مقصود ہیں صرف عبادتیں چند عبادتیں کرنے کا نام اسلام نہیں ہے چند وضائف اور چند دعاوں کا اور چند رفاعی کاموں کے کرنے کا نام اسلام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح زندگی گدارنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اور امن و سلامتی کن کو نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے ذکر کیا کہ حقیقی امن و سکون صحیح ہدایت صراط مستقیم کس کو ملے گی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اللہ نے ذکر کیا شروع میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ نعام کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یعنی شرک نہیں کیا شرک کا ارتکاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جارنٹی دی زمانت دی یہی لوگ ہیں جن کو امن و سلامتی نصیب ہو اور یہی لوگ سیدھے راستے پر رہیں ہدایہ فیادتہ ہیں ہدایہ صحیح ملنے والی صراط مستقیم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی بلکہ جن لوگوں نے صحیح معنوں میں توحید کو سمجھا اپنا عقیدہ مضبوط کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن و سلامتی نصیب ہو پیس کے نعرے امن و سلامتی کے نعرے ہر ایک لگا رہے ہیں لیکن عملی طور سے امن و سلامتی کا پیغام کوئی نہیں دے رہا اللہ ماشاء اللہ جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لائے کتاب و سنت پر جو صحیح معنوں میں گامزن ہیں صراط مستقیم پر جو قائم ہیں وہی لوگ صحیح معنوں میں امن و سلامتی کو پھیلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و سلامتی پھیل جائے اسی طرح توحید کے جو اثرات انسان پر اور کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں استعمائی طور سے یا انفرادی طور سے توحید کے جو اثرات ہوتے ہیں اور ان سے جو فوائد اور سمرات سامنے ظاہری طور سے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک اہم دریہ بہائی چارگی حجرت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اقوت اور بہائی چارگی کے لئے اپنی کوشش کی انسار والمہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنایا اور مل کر زندگی گدارنے کا حکم دیا تو غیر معاملی مثالیں صحبہ کرام نے پیش کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن ربی انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے آپ کا بھائی بنایا تو اس وقت سعید بن ربی نے کہا بھائی ہونے کے ناتے جو خربانی آپ نے پیش کی کہا کہ اے بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال مجھے عطا کیا ہے دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے عادی دولت تمہارے حوالے کرتا ہوں حتیٰ کہ آپ نے دو شادیاں کی تھی کہا کہ دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے گوں تم اس سے شادی کر لے یہ غیر معاملی مثالیں جو صحابہ نے پیش کی اسی عقید توحید کو تسلیم کرنے کے بعد یہی انصار تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپس میں کافی بحث ہوتی جھگڑے ہوتے اختلافات ہوتے چھوٹی چھوٹی معاملی چیزوں میں اختلاف کر کے سالوں سال جنگ ان کے سامنے ان کے درمیان چھڑ جاتی لیکن جب عقیدہ ان کے زندگی میں آیا توحید کو جب انہوں نے صحیح معنوں میں تسلیم کیا تو یہ غیر معاملی قربانی انہوں نے پیش کی جو قیامت تو کوئی پیش نہیں کر سکتا آج اللہ تعالیٰ نے سب کو مال دیا ہے اسباب وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا لیکن آج وہ کہاں مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہوں غریب ہوں مسکین ہوں بیوان ہوں یتیم ہوں محتاج ہوں تو آج وہ مثالیں کون پیش کر رہا ہے اللہ ما شاء اللہ اللہ کے بندے آج بھی کچھ موجود ہیں لیکن صحابہ نے جو اجتماعی مثالیں پیش کی انفرادی نہیں انفرادی تو بہت ملے گی اجتماعی مثالیں بھی صحابہ اکرام نے بہت ساری پیش کی ہیں اور اس کا بنیادی سبب اخیدہ تھا اخیدے کو انہوں نے تسلیم کیا ان کو یقین تھا کہ ہم جو بھی خرچ کریں گے ایک روپیہ بھی ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ضرور دے گا یہ یقین یہ عقیدہ عقیدے کی مضبوطی تھی اسی بنیاد پر صحابہ اکرام نے یہ غیر معاملی مثالیں انہوں نے پیش کی تو میں بتا رہا تھا کہ عقیدے کی وجہ سے عقیدے کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر کسی بھی سماج اور معاشرے میں کہ جہاں پر عقیدہ مضبوط ہو لوگوں کا عقیدہ بختہ ہو آخرت پر یقین مضبوط ہو تو وہاں بھائی چارگی کے رشتے کو فروغ ملتا اسی طرح وہ معاشرہ وہ سوسائٹی جن کا عقیدہ مضبوط ہو جن کا ایمان مضبوط ہو تو وہ صحیح معنوں میں مساواد کا درس دیتے اللہ رب العالمین نے مختلف قبیلوں میں قاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے باتا ہے اس کا اہم سبب اللہ تعالیٰ نے جو بتایا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم صعوبا و قبائل لتعارف انہا اکرمکم انداللہ اتخاکم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں سن لوں ہم نے تمہیں مختلف جماعتوں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا مختلف قاندان اور قبیلوں میں تمہیں باتا مقصد کیا ہے لتعارف آپس میں پہچان ہو تمہاری آپس میں پہچان ہو اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں قاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو باتا ہے ورنہ اس قلیمے کی بنیاد پر تمام کے تمام بھائی تمام مسلمان بھائی ہیں المسلم و آخو المسلم یہ درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حجت الوعدہ کے موقع پر بھی یہی درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ قلیمے کی بنیاد پر تمام کے درمیان جو رشتہ ہے عقوط کا ایمانی رشتہ ہے سب مومن آپس میں بھائی ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں تو جب یہ عقیدہ صحیح معنوں میں مسلمان ایک انسان تسلیم کرتا ہے تو ذات پات کے اس کی زندگی میں نہیں آتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدت الوعدہ کے موقع پر جو درس دیا وہاں یہی کہا لا فضل لعرب على آجمی ولا لعجمی على عربی کلوکم من آدم و کلوکم من تراب یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ سب ایک ہو کسی عربی کو آجمی پر کوئی فضیلت نہیں کوئی بڑتری نہیں بڑتری اگر ہے اللہ کے پاس مقام کسی کو حاصل ہیں کوئی باعزت انسان ہے تو کون ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے جنہوں جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو تسلیم کیا اسی طرح توحید کے جو بے سمار اثرات انسان کے زندگی میں آتے ہیں ان میں ایک اہم اثر انسان کے اخلاق انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق اندہ اخلاق انسان کے زندگی میں آتے ہیں انسان اچھے اخلاق اپناتا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے بھی آپ نے اچھے اخلاق کو اپنایا اور اسلام آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی اور صحابہ کی جو تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عقیدہ مضبوط تھا اسی لئے ان کے اخلاق میں بھی تبدیلی آئی اور آج دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی میں اور پورے عالم اسلام جو اخلاقی گراوٹیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اخیدے کیا بگاڑ اخیدے میں جہاں قلل ہوگا وہاں اخلاق میں بھی قلل ہوگا امانت و صداقت اخوت و بھائی چارگی عیسار و خربانی اور بے سمار جو اخلاق جو اسلام نے پیش کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں نظر آئیں آج ہماری زندگی میں یہ توحید کے اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں اخلاق ہماری زندگی میں نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امدہ اخلاق کو اپنائیں اچھے اخلاق کا مداہرہ کریں اسلام جو پھیلا ہے دنیا میں اخلاق کی بنیاد پر اچھی تعلیمات اور صحیح دعوت صحیح طریقے سے ان اسالیب اور وسائل کو اپنا کر اسلام کو مسلمانوں نے پھیلایا ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے اسی طرح آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں چونکہ میرا وقت ختم ہو گئے ہم کہ گناہوں سے انسان کی زندگی میں جب اخیدے کی مضبوطی آ جاتی آخرت پر صحیح مضبوط یقین اور ایمان آ جاتا ہے تو وہ مکمل طور سے گناہوں سے بچتا ہے معاشرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے آج دن بہ دن دیکھ لیں معاشرے میں برائیاں بڑھتی جا رہے ہیں برے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں مجرم ظالم ظلم بڑھتے جا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنیں جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا اس مقصد کو سمجھیں اس مقصد کو نہ بھلائیں عقیدے میں مضبوطی لائیں اور جب عقیدے میں مضبوطی آئے گی تو وہ اثرات ہماری زندگی میں آئیں گے جس کا ذکر میں نے اپنی تقریر میں کیا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں جس طرح عقیدہ ہمیں لانا ہے عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا ہے عقیدے کے جو تینوں خسمیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق ناتھ فرمائے مضبوط ایمان ورقین اور عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق ناتھ فرمائے جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو اقولو حد القول واسطاغفر اللہ علیکم و لکم و لیسار المسلمین من کل ذنب فاسطاغفروہ انہو الغفر الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ